اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہروحی دالم آج ہم آپ کو قصور کے علاقہ روشن بھیلا کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کتنا پیرا گاؤں ہے لیکن شہر کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے جب ہم انٹریس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر گورنمنٹ ہائی سکینٹری سکول فار بوائز یہاں پر سکول آتا ہے اور یہ بہت بڑا سکول ہے ہائی سکول ہے لیکن اس کی جو امارتیں ہیں بہت خوبصورت بنائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے بعد ہم اس سکول کے اندر داخل ہوں گے تو ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سکول کے اندر داخل ہو چکے ہیں داخل ہونے سے پہلے یہاں پر ویلکم لکھا گیا ہے کہ تاکہ جو بھی بچہ یا کوئی مہمان جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جا سکے اور اس کے بعد جب ہم بھیلا تھاڑ پہلے اس کا نام تھا اور اب روشن بھیلا نام رکھا گیا جب ہم وہاں پہ انٹر ہوں گے تو لیبریری چوک آئے گا تو لیبریری چوک کے بعد ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی لیبریری بہت خوبصورت بنائی گئی ہے اور اس کی جو امارت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اور خوبصورت دیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہے پھر اس کے ساتھ ہی اس کا جو چراہہ ہے جس کو چوک بولا جاتا ہے وہاں پر روشن پاکستان لیگ کا جھنڈا اور اس کا جو بینڈر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک گورنمنٹ فاطمہ جناب پبلک پارک روشن بھیلا کے نام سے بنائی گئی ہے اور یہ مین انٹری پارک کا جو مین گیٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رستے کتنے بنائے گئے ہیں انہی رستوں سے جو مہمان دوردرہ سے آتے ہیں یا یہاں کے جو مقامی شہری ہیں وہ گزر کر شہر و تفریح کرتے ہیں اس پارک میں آ کر اور آپ یہ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور کتنے اچھے پودے لگائے گئے ہیں اور ہرے بڑے پودے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا مزید کہ یہاں پر گیس ٹرون بھی بنایا گیا یہاں کے دو مہمان دوردرہ سے آئیں شہوں کے لئے یہاں پر شہیں بھی بہت اچھی بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پر بیٹھ کر کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں اور گفشپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ رستے تو بنائے گئے ہیں لیکن یہ رستے تقریباً پانچ فٹ چار فٹ یا چھے فٹ کا رستے بنائے گئے ہیں جہاں سے مرضی آپ اپنے سارے تفریق کے لئے یہاں سے گزر کر جا سکتے ہیں اور اس پارک میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں پر گاس اور یہاں پر صفائی ستھرے کے حوالے سے بہت اچھا نظام کیا گیا ہے تقریباً چار سے پانچ رستے ہیں جہاں سے ہام شہری اور دودھرا سے آنے والے جو علاقہ مکین ہیں وہ گزر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہارا گاز ہے اور اس کی صفائی ستھرے کے حوالے سے بات کریں تو بہت صفائی یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہاں پر یہاں کے جو شہری ہیں وہ بہت لطف اندول ہوتے ہیں اور یہ گاؤ نہیں تقریباً یہ شہر ہے تو ناظرین اس پارک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس پارک میں جھولے لگائے گئے ہیں یہاں پر جو یہاں کے مقامی شہریوں کے بچے ہیں وہ سارے تفصیح کے لئے جاب آتے ہیں تو یہاں پر جھولے جھول کر لطف اندول ہوتے ہیں اس کے ساتھ سب سے بڑی یہاں پر بات یہ ہے کہ سٹیج بھی بنایا گیا ہے اس پارک میں تاکہ یہاں پر کوئی بھی قومی تقریبات ہو اور یہاں پر قومی تقریبات کے لئے بہت خوبصورت طریقے سے سٹیج بنایا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر جو پنجرے بنائیں گے ہیں پنجروں کے اندر پرندے وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں پارک انتظامیوں کے جانب سے پرندوں میں مرگیاں چکور اور اس کے علاوہ مور وغیرہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ مور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس پنجرے میں مور بھی ہے اور کبوتر بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ یہاں پر جو دور دراہ سے آنے والے شہریوں کے بچے ہیں اور یہاں کے جو مقامی شہری ہیں بچے ہیں وہ ان پرندوں کو دے کر لطف اندوز ہو چکے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر پارک میں واق کرنے کے لیے لیدہ سے لوہے کے جنگلے لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں مقامی شہری ہیں یہاں پر اپنی واق کر سکیں اس کے ساتھ یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھولے ہیں اور سٹریٹ لائٹ بھی یہاں پر لگائے گی ہے اور یہ جو رستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ واق کے لیے رستہ بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر صبح کے ٹائم یہاں پر جو شہری آتے ہیں وہ واق بہ آسانی طریقے سے کر سکیں تو ناظرین اب میں اس وقت اس سٹیج پر موجود ہوں جہاں پر قومی تقریبات کی جاتی ہیں اور یہاں پر عید کا تہوار آتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اگر بات کریں یہاں کے ریلوے سٹیشن کے حوالے سے تو یہاں پر ریلوے سٹیشن کا بہت خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ریلوے سٹیشن بنا تو دیا گیا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ریلوے گاڑی کا سٹاپ نہیں آتا اور یہ ریلوے سٹیشن بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے تو جی ناظرین یہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرونڈ بھی ہے اور یہ لیبرائری ہی بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے لیبرائری کی جو امارت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی دکھائی دے رہی ہے تو جی ناظرین اس کے ساتھ ہم بات کریں گے گرونڈ کے حوالے سے یہاں کے جو شہری ہیں ان کے لیے سپورٹس کمپلیکس شہر روشن بیلا ہاکی گرونڈ، فوٹبال گرونڈ، باسکٹ بار گرونڈ اور کرکٹ گرونڈ یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باسکٹ بارکارٹ کے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر دوسرے گرونڈ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ہاکی گرونڈ بھی موجود ہے فوٹبال گرونڈ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ کرکٹ گرونڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کرکٹ گرون بھی بنایا گیا ہے یہ ایسا گاؤں ہے یہ قصور کا علاقہ ہے روشن بھیلا یہ وہ گاؤں ہے یہ تمام شہروں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرکٹر شائقین یہاں پر کرکٹ کھیلنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز کے ساتھ یہاں پر جو گرون بنائے گئے ہیں اور یہاں پر دور درہ سے ٹیمیں بھی کھیلنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں جی ناظرین اگر بات کریں یہاں پر تلیمی حوالے سے تو یہاں پر تلیم کے حوالے سے گورنمنٹ گرلز امراؤ علی خان ہائر سکینٹری سکول روشن بھیلا کے نام سے یہاں پر ایک گرلز کے لیے سکول بنایا گیا ہے تو جی ناظرین اس کے ساتھ ہی رشیدہ بی بی گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بھی بنایا گیا ہے یہاں پر رشیدہ بی بی ٹیکنیکل سینٹر کی بھی آپ امارت دیکھ سکتے ہیں کہ اس امارت میں دور درہ سے اور یہاں کی مقامی خواتین ٹریننگ لینے کے لیے یہاں پر پہنچتی ہیں تو جی ناظرین یہ سڑک بنائی گیا ہے بہت ہی خوبصورت بنائی گی ہے اس سڑک کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیدہ ٹیکنیکل جو سینٹر ہے وہ ٹریننگ سینٹر ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ٹی ایچ کی ہسپتال ہے اس کے جو ڈاکٹر زراعت اور سٹاف زراعت کے لیے یہ رہائشے رکھی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں امرجنسی اپنے مریض کو چیک اپ کر سکیں تو جی ناظرین ان رہائشوں کے ساتھ ہی دوسری جانب اگر دیکھیں تو یہاں پر حضرت بابا پرنے شاہر کا جو مجار ہے وہ بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے یہاں پر ہر سال میلا بھی لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی حصی کے بارے میں ہم نے جانے کی کچھ کوشش کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر انڈیا کے جو انڈین تھے وہ سب زیادہ تعداد میں تھے تو یہاں پر بابا پرنے شاہر صاحب آئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور یہ چودہ سو اکیس میں مفاد پا گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کا جو کمرہ ہے مزار کا وہ گلاسز کے ساتھ کلمات لکھے گئے ہیں اور یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ملہ بھی لگایا جائے گا اور اگر دوسری جانب بات کرے تو اس پرنے شاہ کے مزار میں ایک خوبصورت مسجد بھی بنائے گئی ہے تاکہ یہاں پر جو بھی دودھرا سے آئے شہری ہیں وہ یہاں پر آ کر نماز بہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بالکل ایک سامنے اگر بات کرے تو یہاں پر گورنمنٹ عزیز بی بی حسطال روشن بیلا بھی بنایا گیا ہے یہاں پر جو مقامی شہری ہے وہ بہ آسانی سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں گورنمنٹ عزیز بی بی پی ایس کی حسطال روشن بیلا ہمیں بہت سی ایک سرے جیسی ایک سرے جیسی اورگینی جیسی داکٹرز کابل داکٹرز یہاں پر موجود ہوتی ہیں چوبی سیکنٹر اور اس کے ساتھ یہ آپ بینڈر بھی دے سکتے ہیں یہ بینڈر بھی لگائے گئے ہیں اور کتنا خوبصورت جو ہے ہوسٹیٹل بنایا گیا ہے کہ یہاں کے جو گاؤں میں رہنے والے ہیں علاقہ مقیم جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لئے بہت سہلیات گاؤں میں دل گئی ہیں اتنی زیادہ سوریہ شہر میں بھی نہیں ہوتی